لیکن دوستے ان سیڈ بھی مذہب آگرین پر کوئی شام دیتے ہیں وی وی آئی پی جے بیس مشکتی آٹھ ڈاکٹر ایک کروڑ روپے سے بیرک کی تعمیر و مرمت تزین و عرائش نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے مالیت کے لیے ورزس کی مسین ہے یہ سب کچھ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اڈیالا جیل میں موجود ایک قیدی کے لیے ہے جس کے نازن اخرے اٹھانے کے لیے جیل سے باہر بھی لوگ موجود ہیں اور جیل کے اندر بھی لاد لے کے لاد اٹھانے کے لیے بہت سارے لوگ ہر وقت تیار رہتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا انکشاف منظر عام پر آیا ہے جو نہ صرف چونکا دینے والا ہے بلکہ اس کے بعد پائن دل کا دمنا کندانو جا کے ٹکرا مار لے ان تمام لوگوں کا حق تلفیق کے اوپر صرف اور صرف دل ہی کرتا ہے جناب جو عام آدمی ہے جو ایک عام جرم کے ذریعے جیل میں موجود ہے اور اس کی سہولتیں اور جناب لانڈلے کی سہولتوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے کیسے یہ ایک ایمپورٹن سوال ہے اور سوال یہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹن ہے کہ وہ ایسا کون سا انکشاف ہے جو آج سے پہلے تو منظر عام پر نہیں آیا لیکن اب وہ انکشاف اس حد تک خطرناک ہے جو یقینی طور پر آپ کو بھی چونکا کے رکھ دے گا کیسے یہ ایک ایمپورٹن سوال ہے اور اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا بہت ہی زیادہ ذریع ہے کیونکہ یہ میرے اور آپ کے بچوں سے متعلق ہے معاملہ اور بچوں کے حوالے سے کسی بھی ایشو کو ہم قطعی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے اور خاص طور پر اس موقع پر جب اس کا اعلان سرکاری طور پر کیا جائے امتحانات کے اندر نکل کا مافیا اپنی جگہ پر موجود ہے ماضی میں بھی تھا اور اب بھی رہے گا لیکن اس کے ساتھ پنجاب نے جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تو شہباز شریف صاحب نے اس بوٹی مافیا کو شکست دینے کے لیے کچھ خصوصی اتظامات کیے تھے اور خاص طور پر پنجاب اور لاہور کے اندر کچھ ایسے خصوصی مراقض کو تعمیر کیا گیا تھا جہاں پر قوم کے بچوں نے جا کر ایک پر امن محول میں بوٹی مافیا کی دسترس سے دور ہو کر امتحان دینے تھے اور ان امتحانوں کی ساکھ نہ صرف دنیا بھر میں تسلیم کی جاتی تھی بلکہ اس کے نتیجے میں پاکستان اور خاص طور پر پنجاب میں جو لاہور بورڈ ہے جو پنجاب کے مختلف بورڈ ہیں ان کی طرف سے جاری کیے جانے والے نتائج کی بھی اہمیت ہوتی تھی اب پتہ چلا ہے جناب کہ بوٹی مافیا ایک مرتبہ پھر نہ صرف پنجاب کے اندر سرگرم ہو گیا ہے بلکہ حالیہ دنوں میں نمی جماعت کے ہونے والے امتحانات میں بھی اس بوٹی مافیا نے انی مچا کے رکھی ہے امتحانی سینٹر اسی اسی ہزار روپے میں نہ صرف فروخت ہو رہے ہیں بلکہ وہاں پر موجود بوٹی مافیا اس حد تک منظم ہو چکا ہے کہ کھلے آم نہ صرف بوٹیاں چل رہی ہیں بلکہ پیسے دے کر پرچوں کو حل بھی کرایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ کل ہونے والے ریاضی کے پرچوں کے لیے بھی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے اور اس کے لیے سوشل میڈیا ایپس کا بھی بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اس حوالے سے پنجاب کے وزیر تعلیم کا یہ انکشاف سامنے آیا ہے دانا سکندر حیات صاحب کا کہ لہور میں میٹرک کے امتحانات کے لیے بوٹی مافیا نہ صرف پورے طریقے سے سرگرم ہو چکا ہے بلکہ کل ریاضی کے پرچے کے لیے بھی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے چیئرمن اور کنٹرولر امتحانات اس بوٹی مافیا کا حصہ ہے یہ وزیر تعلیم کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ لہور میں میٹرک کے امتحانات کے دورات امتحانی مراکز میں بڑے پیمانے پر نقل کی شکایات سامنے آئی تھی جس کے بعد صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیاتفان نے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ذرائع سے امتحانی مراکز میں ہونے والی ایکٹیوٹیز کے اوپر رپورٹ بھی طلب کی جس کی روشنی میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کو اس بارے میں اگاہی ملی کے جناب اسی ہزار روپے میں امتحانی سینٹرز بیچے جا رہے ہیں یکم اپریل کو ریاضی کا جو پرچہ ہے اس کی ایڈوانس بکنگ بھی ہو چکی ہے صوبائی وزیر تعلیم نے اس بات کا الزام چیئرمن بورڈ اور کنٹرولر امتحانات پر آئید کیا کہ جناب وہ بوٹی مافیا کے حصہ بن چکے ہیں کنٹرولر امتحانات نے انویجیلیٹرز پورے کرنے کے لیے پرائیوٹ لوگوں کو بھٹی کیا اور یہ جو انویجیلیٹرز تھے انہوں نے سوشل میڈیا پر فی پرچہ فیز کے پیغامات ڈال رکھے تھے پرائیوٹ سکولز مافیا نے اپنے بچوں کو پوزیشن دلوانے کے لیے مختلف امتحانی مراکز کو بھی خرید رکھا ہے اور یہ انکشاف اگر صوبائی وزیر تعلیم اور خاص ہو پر پنجاب کا صوبائی وزیر تعلیم اور ایسی کابینہ جس کو ہیڈ گانی ہیں مترمہ مریم نواز صاحبہ یہ انکشاف یقینی طور پر بہت ہی زیادہ چوکا دینے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر کچھ قوتیں قوم کے نون حالان کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس وقت برسرے پیکار ہو چکی ہیں اور اس بارے میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو پرائیوٹ سکول مافیا ہے اس نے بھی پورے کے پورے سسٹم کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے پنجے ناصر جمالییں ہیں بلکہ اس حد تک جمالییں ہیں کہ انہوں نے اس انفرمیشن کے فلو کے اوپر بھی اپنا جو کنٹرول ہے اس کو بلکل مضبوطی سے اس کو جمع رکھا ہے کیونکہ وہ تمام لوگ جو بڑے بڑے تعلیمی اداروں کو چلا رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو تنقید سے بچانے کے لیے مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات بھی کھول چکے ہیں اور اس چکر کے اندر وہ نہ صرف اپنے بزنسز کو پرٹیکٹ کر رہے ہیں بلکہ اس آرڈ کے اندر ان کے خلاف اٹھنے والی کوئی بھی آواز عوام تک نہیں پہنچ سکتی دنیا گروپ ہو نئی بات گروپ ہو یا اور بھی دیگر گروپ ہوں وہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتے ہیں کہ جناب یہ وہ سسٹم ہے جو پاکستان کے اندر کسی بھی طریقے سے امتحانی نظام کو درست نہیں ہونے جاتا اگر آپ بہر کریں تو پاکستان کے امتحانی نظام کی اوپر سب سے بڑا اطراز یہی ڈیولپ ہوتا ہے کہ جناب یہ نالج کے پیپر نہیں ہے بلکہ یہ یاد داشت کے پیپر ہیں یہاں پر اگر آپ رٹا لگائیں گے رٹا لگا کر جا کر جو بھی آپ کے دماغ میں رٹا لگائے وہ دماغ پہ جا کر ایز ایٹس لکھتے ہیں کہ آپ ہر طرح کے جو نمبرز ہیں وہ حاصل کر سکیں گے جائے جائے اس کے کہ رٹا کی بجائے آپ کے ذہنوں کے اندر کانسپٹس کو کلیئر ہونا چاہیے کانسپٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایڈوکیشنل سسٹم کے اندر کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے گنجائش ہے تو یہ ہے کہ جناب رٹا کیسے لگانا ہے نوٹس کو کس طرح کاپی کرنا ہے اور کس طریقے سے اس رٹے کو اس ٹائم فریم کے اندر آپ نے پیپر کے اوپر اتارنا ہے اور بس کام ختم ہاں البتہ وہ تمام سکولز جو ذرا ہائی لیول کے ہیں جیسے ایچیسن کالیج ہے جیسے بیکن ہاؤس سکول سسٹم ہے یا وہ تمام ایلیٹ کلاس کے سکول جہاں پر میرے اور آپ کے بچوں کے جانے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے وہ والے سکولوں کے اندر یقینی طور پر ایڈکیشن کا میار اور ان کے جو سکولنگ اور جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ بہت حد تک بہتر ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے بچے بھی لاہور بورڈ کا پیپر نہیں دیتے اگر ان کو پیپر دینے ہیں تو وہ او لیولز یا ای لیولز کا پیپر دیں گے آکسورڈ کا دیں گے اور وہاں پر دھائیڈے ہی تین تین لاکھ روپے کے صرف ایگزامینیشن کی فیز بنیں گے لیکن یہاں پر لوکل ایڈکیشنل سسٹم کو ہم ہر طریقے سے اس وجہ سے تباہ کر رہے ہیں خاص طرح پر گورنمنٹ سیکٹر کے ایڈکیشنل سسٹم کو اس وجہ سے تباہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ گورنمنٹ ایڈکیشنل سسٹم سے مایوس ہو کر جائیں پرائیوٹ ایڈکیشنل سسٹم پہ اور وہاں پر جا کر جناب اپنی جیبوں کو کٹوائیں اور اس کے لیے آواز بھی نہ ان کی باہر نکلے کیونکہ جناب جس چینلز کے ذریعے یا جس میڈیم کے ذریعے لوگوں کی مزریز کا احساس ہوگا حکم ارام طبقات کو وہ تو سارے کے سارے جنب ٹی وی چینلز کھول کے بیٹھے ہیں لہذا یہ آواز بھی کہیں بھی نہیں آئے گی اور چونکہ ٹی وی چینلز کھولے ہوئے ہیں اور اب ٹی وی چینلز کا مطلب یہ ہے کہ آر سے گیارہ بجے تک جو ہے وہ اینکر صاحب ڈگڈگی پر تماشا لگائیں گے بندروں کو نچائیں گے اور من مرضی کی آوازیں نگائیں گے من مرضی کے کرتب دکھائیں گے لہذا حکومت بھی ڈڑتی ہے اس طرح کے ٹی وی چینلز کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے جن کے ایڈیوکیشنل سسٹمز ہیں ہاں کاروائی کریں گے تو ان لوگوں کے خلاف کریں گے جن کے نتیجے میں یا جن کی وجہ سے دیگر کا یہ جو ایڈیوکیشنل کاروبار ہے یہ متاثر ہونے کا امکان ہو جیسے بول کے جو ہیں وہ ایڈیوکیشنل سسٹمز سے وپستہ ادارے ہیں ان کے لیے سہولیات حاصل کی گئی اب دیکھنے یہ ہے کہ یہ ایک اہم ترین سکینڈل جس کا انکشاف خود صوبائی وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے مترمہ مریم نواز کی پنجاب حکومت اور محترم شباز شریف صاحب کی مرکزی حکومت اس جو ہے معاملے کا نوٹس کیسے لیتی ہے اور اس بوٹی مافیا کے تدارو کے لیے کون سے اقدامات کرتی ہے اور خاص طور پر کل ہونے والے ریاضی کے پرچہ جس کے بارے میں خود جناب سکندر حیات صاحب نے اس بات کے انکشاف کیا ہے کہ جناب اس کے لیے بھی ڈوانس بکنگ ہو چکی ہے اس کا توڑ اب یہ کیسے نکالیں گے اب ہمارا سسٹم تو جناب پالتا ہی جو ہے وہ لادلوں کہہ چاہے وہ ایڈوکیشنل سسٹم کے لادلے ہوں یا ہماری پلٹیکل سسٹم کے لادلے ہوں یہاں پر لادلوں کے لادل اٹھانے کے لیے جو سسٹم ہے جناب وہ ہر وقت ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ مندب ہو کے کھڑا ہوتا ہے جناب کب لادل آئے اور کب ہم اس کے ناز اٹھائیں جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کہا کہ پاکستان کی جیلوں کے اندر اس وقت ہزاروں قیدی موجود ہیں اور ہزاروں قیدی کسی نہ کسی جرم کے ذریعے ہی جیلوں میں پہنچے ہیں اور عدالتوں سے سزائیں ملنے کے بعد پہنچے ہیں عمران خان بھی انہی قیدیوں میں سے ایک ہیں جن کو عدالت کی طرف سے سزا دی گئی باقی قیدیوں کی طرح سزائیں غلط ہیں یا درست ہیں قطع نظر اس بات کے لیکن اس وقت اس سزا کے اوپر عمل درامت ہو رہا ہے اور اگر اس سزا کے اوپر عمل درامت ہو رہا ہے تو پھر باقی قیدیوں سے عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے کوئی فوقیہ حاصل نہیں آپ کو یاد ہوگا حالیہ دنوں میں یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ عمران خان صاحب چھے مہینے کے اندر 35 لاکھ کی روٹی کھا گیا مجھے نہیں پتا کہ یہ خبر درست ہے یا غلط لیکن بظاہر اس خبر کا جو فکر ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ 35 لاکھ روپے کی روٹی کلہ بندہ چھے مہینے میں نہیں کھا سکتے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن جو تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ واقعتاً بہت ہی زیادہ حیران کن ہے عمران خان صاحب کی بیرک کو توڑ کر وسیع کرنے کے لیے اور آٹھ بیرکس پر مشتمل عمران خان کو ایک مکمل رہائشی یونٹ تیار کرا کر دینے کے لیے سرکار کے خزانے یعنی میرے اور آپ کی جیب سے تقریباً ایک کروڑ روپے کے اخراجات ہوئے ہیں ایک کروڑ روپے کے اخراجات ہوئے ہیں اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب کے بیرکس کی کندے توڑ کے اور اس کو ایک برابر کرنے میں اور عمران خان صاحب کی واک کے لیے جگہ بنانے میں نہ صرف یہ بلکہ عمران خان صاحب کو سترہ لاکھ روپے کی ٹرڈ مل ایک ایسا یونٹ ان کو لا کے دیا گیا جہاں پر وہ واک بھی کر سکتے ہیں اور ویٹ ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب کی طبیعت خراب نہ ہو جائے عمران خان صاحب بیمار نہ ہو جائیں عمران خان صاحب کی صرف صحت کا جائزہ لینے کے لیے آٹھ ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم موجود ہے اور یہ آٹھ ڈاکٹرز نہ صرف عمران خان کی صحت کا خیال رکھنے ہیں بلکہ عمران خان جو چیز استعمال کرتے ہیں چاہے وہ پانی ہے چاہے وہ سوپ ہے چاہے وہ یکنی ہے چاہے وہ دال ہے چاہے وہ روٹی ہے چاہے وہ چائے ہے چاہے وہ کافی ہے چاہے وہ کولڈ ڈرنک ہے چاہے وہ جوس ہے ہر ایک چیز کا یہ ڈاکٹر پلے خود اس کا جائزہ لیتے ہیں اس کا معاینہ کرتے ہیں اس کو چکھتے ہیں اس کے بعد ہی کوئی چیز کھانے پینے کے لیے عمران خان صاحب کو دی جاتی ہے عمران خان صاحب کی خدمت یعنی ان کی بیرک وسیع عریز بیرک کی صفائی کے لیے بیس مشکتیوں کو تعلینات کیا گیا ہے جو عمران خان صاحب کے واشنون صاحب کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کی ویڈ ٹریننگ کے دوران عمران خان صاحب کو ہیلپ کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کی مٹھی چاپی کرتے ہیں ان کے ٹنگے ٹھونگے دباتے ہیں ان کے مالشی مولش وغیرہ کرتے ہیں اس طرح کے دیگر کاموں کے لیے بیس مشکتی اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ اویلیبل ہے یہ بات یہ انفرمیشن آپ کے لیے یقینی طور پر بہت ہی زیادہ حیران کن ہوگی کہ جس وقت عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل منتقل کیا گیا تھا تو اس وقت جیل میں موجود جو فرنیچر تھا جو عمومی طور پر بی کلاس کیا دیوں کے لیے دیا جاتا تھا وہ عمران خان صاحب کو پروائیڈ کیا گیا لیکن جب عمران خان صاحب کی بیرکس کے اندر توسیع و مرمت اور تزین و عرائش کا کام کیا گیا تو پھر عمران خان صاحب کی اس بیرک کے لیے نیا فرنیچر منگوایا گیا پہلی مرتبہ جب فرنیچر آیا عمران خان صاحب کو اس کا رنگ پسند نہیں آیا اور عمران خان صاحب نے اس فرنیچر کو واپس بجوا دیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ فرنیچر مجھے پسند نہیں ہے دوسرا فرنیچر منگوایا جائے دوسری مرتبہ فرنیچر منگوایا گیا تب بھی عمران خان صاحب کو پسند نہیں آیا ان کا جناب اس فرنیچر چکل ہے ہم انہوں پائن پسند نہیں آ رہا اور پھر محترمہ بشرا بی بی سے مشاورت کے بعد عمران خان نے محترمہ بشرا بی بی سے مشاورت کے بعد خود اپنے لیے فرنیچر کو نہ صرف پسند کیا بلکہ اس کے کلرز کے بارے میں کہ جب فرنیچر کا رنگ یہ ہونا چاہیے اسے جیل حکام کو آگاہ کیا اور جیل حکام کو پابند کیا کہ اس رنگ سے دیوییٹ کرتا ہوا کوئی اور رنگ نہیں چاہیے صرف یہی رنگ چاہیے اور اسی رنگ کا فرنیچر میرے زیرے استعمال رہے گا اور اڈیالا جیل کے حکام نے جناب لادلے کے اس لادلے کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ ان کے من مرضی کا فرنیچر لا کر یہاں پر ان کو رکھا جس کے بعد عمران خان صاحب نے اس فرنیچر کو استعمال کرنا شکر دیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جیل کے اندر ایسا کبھی ہوا ہو کہ کسی بھی قیدی کو اس طرح کی کوئی سہولیات ملی ہو اور تو اور یار کہ جیل میں قیدی سے کس نے ملنا ہے کب ملنا ہے اس کا فیصلہ تو سپرڈنٹ جیل کرتا ہے یہ پہلا قیدی ہے جس کے لیے بزابطہ طور پر ایسا پیس کو تیہ کیا گیا اور اس کے لیے جناب ہائی کورٹ سے اسلامباد ہائی کورٹ سے آرڈرز کرائے گئے کہ جناب اسلامباد ہائی کورٹ نے سپرڈنٹ جیل اڈیالا کو پابند کیا کہ وہ عمران خان یا عمران خان کے متین کردہ نمائندوں کے ساتھ بیٹھے اور اس بات کا تعلیم کرے کہ عمران خان کے ساتھ کب کب اور کس کس نے کتنی کتنی دیر کے لیے ملاقات کے نیا پر اس سے اندازہ لگائیں کہ کس حد تک جا کر چاہے عدلیہ ہے چاہے بیوروکریسی ہے چاہے اسٹیبلیشمنٹ ہے چاہے پلٹکل لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کے لارڈ اتھا رہے ہیں لہٰذا جو لوگ عمران خان صاحب کے لارڈ اٹھا رہے ہیں ان کو کمزگم اس بات کو نظر رکھنا چاہیے کہ ایسی کوئی اور مثال پاکستان کے سسٹم کے اندر نہیں ملتی جہاں پر جیل انتظامیہ ایک سزای آفتہ قیدی کے ساتھ معایدہ کرے یہ جیل انتظامیہ زیر حراست قیدی کی پسند کا فرنیچر وہاں پر لاکر رکھے یہاں پر قیدیوں کو دو وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی لیکن خان صاحب کے لیے جناب مر گیا آتے ہیں وہ الگ بات ہے وہ خان صاحب کہتے ہیں جناب اپنے پیسے نموانا تانو کی لیکن اپنی جگہ پر یہ بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں جہاں ہمیں عقیقی ازادی چاہیے اور پھر ہم اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں دو نہیں ایک پاکستان چاہیے ایک ایسا پاکستان جہاں پر قانون کی حکمرانی ہو اور ایک ایسا پاکستان چاہیے جہاں پر کسی کو کسی پر بڑتری حاصل نہ ہو لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو پھر ہمیں دو پاکستان ہی اچھے لگنے ہیں ایک اشرافیہ کا پاکستان جہاں پر عمران خان صاحب رہیں چاہے وہ جیل ہو چاہے وہ بنی گالہ ہو چاہے وہ زمان پارک ہو جہاں پر تکتی ہوا خان صاحب کو نہیں لگنی چاہیے لیکن دوسری جانب وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی جماعت اور عمران خان صاحب کی پولسیوں کی وجہ سے جیل میں ہیں ان کے لیے کبھی آپ نے کسی کی آواز بفتے ہوئے دیکھا کبھی آپ نے کہا کہ جناب ان لوگوں اور کچھ نہیں دینا تو کمز کارم ٹھنڈے پانی کا کولر ان کے پیریکس میں رکھوا دیا جائے آپ کو اس طرح کی آواز کبھی سننے کو نہیں ملے گی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک نہیں واقعتاً دو پاکستان چاہیے اور تبدیلی جائے گھاس چرنے تبدیلی کا نارہ ہے اور ہمیں صرف اسی نارے سے پیار ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اتنے رہے گے ضرور زہار کی جائے گا آپ کا بہت چکے اللہ حافظ